بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک پوائنٹ پی کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم دو پرانے ٹیلی فون سیٹس کو آپس میں کنیکٹ کر کے انٹر کام کا کام اس سے کیسے لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی دو پرانے ٹیلی فون سیٹ ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کو آپس میں کنیکٹ کریں اور یہ ایکسپیریمنٹ ضرور کریں یہ ایکسپیریمنٹ چھوٹے موٹے گھر میں کرنے چاہیے ہیں میرا تو بچپن سے شوق تھا میں کھلونے توڑا کرتا تھا تو یہ بھی میرے پاس جب دو ٹیلی فون سیٹ آئے تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہی ہے کہ میں کیوں نہ ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے انٹر کام کا ان سے جو ہے وہ فنکشن لے سکوں تو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بھی سیمپلی ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ بہت ہی آسان ہے کہ ان کو نو وولٹ کا جو ہے وہ سپلائی چاہیے ہوتی ہے جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے پی ٹی سیل کی لائنز کے تھو یا جو بھی ٹیلی فون لائن سرویس آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں نو وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈی سی ہوتا ہے تو آپ کو یا تو بیٹری لینی ہوگی اگر آپ بیٹری پہ چلانا چاہتے ہیں میرے پاس ایک فائی وولٹ کا چارجر پرانا موجود تھا تو میں اس پر ان دونوں کو چلانے جا رہا ہوں تو اس کا سرکٹ کیسے بنائیں گے ایک منٹ کا کام ہے بہت ہی آسان ہے آپ نے ان کی جو وائرز ہیں جیسے اس کی وائر اس میں جا رہی تھی ایک وائر لی تو میں نے ان کو آپس میں کاٹ دیا اس کو الگ کر دیا اور اس میں یہ گرین والی وائر کو آپس میں دوبارہ سے جوڑ دیتا ہوں میں نے اس کو سارا اس لیے کاٹا تھا کہ میں اس کی وائر کو ایکسٹینڈ کر کے ایک جو ہے وہ ٹیلی فون ہم ڈسٹنس پہ لگائیں گے دوسرا جو ہے وہ زیادہ ڈسٹنس پہ کریں گے وائر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس لیے میں نے اس کو یہاں سے کاٹ دیا آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک وائر کو کاٹنے کی ایک وائر آپ جو ہے مت کاٹیں اور دوسری وائر کو کاٹ لیں جیسے ہی میں نے ریڈ وائر جو ہے اوپن چھوٹ دیا اب اس کو ہم نے کرنٹ دینا ہے فائیو وولٹ کا ڈی سی کرنٹ اگر دیں گے تو اس سے بھی یہ ٹیل فون سیٹ ورکنگ میں آ جائیں گے تو یہ ہے ہمارا چارجر چارجر کو میں پہلے ہی یہاں لگا لیتا ہوں اور اب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں فائیو وولٹ ہے کوئی ایسا اس میں کرنٹ لگنے کا خطشہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی جو ہے وہ پلگ کر لیا ہے اور یہ صحیح سے پلگ نہیں ہوا لائٹ اب اس کی آن نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ بعد میں بھی پلگ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں اس کو اب اس میں کنیکٹ کر لیتا ہوں ایک سائٹ پہ اس کو اب بعد میں جو ہے وہ ٹیپ وغیرہ لگا کے یا کاویا کے یوز کر کے اس کو پاپر ساللنگ کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ لگا دیں تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی الیکٹرک شاک ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے تو وائرس بھی آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے ایسے تو یہ میں نے ایک سائٹ پہ اس کو کنیکٹ کر لیا اور دوسری سائٹ پیدے سے آپ نے کنیکٹ کر لی اور اب یہ سرکٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس میں آپس میں کنیکٹ ہو گیا اور یہ ایک سیدھی جا رہی ہے تو میں فیلال اس کو پکڑ لیتا ہوں یہاں بھی اور آپ کو ڈیمو دیتا ہوں کہ اس کو جب ہم پلگ کر لی ہے چارجر کو ہم نے یہاں پلگ کیا اس کی یہ لائٹ ہال ہو چکی ہے جب ہم ایک ٹیل فون پر اٹھائیں گے تو دوسرا ٹیلی فون جو ہے وہ آپ کو کام کرتا ہوا دکھائی لیتا ہے جیسے ابھی اس کا یہ وائر ہل رہی ہے میں اس کو صحیح سے کنیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو کرنڈ ملا یہ ٹیلی فون میں نے اٹھایا تو اس کی لائٹ آن ہو چکی ہے اس کو میں واپس پلیس کروں گا تو اس کی لائٹ آقف ہو جائے تو اس طرح آپ دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اس میں آواز جا بھی رہی ہے کہ نہیں تو میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کو میں سپیکر پر لگا لیتا ہوں ہلو ہلو بائی چیک تو اس کو ہم یہاں پلیس کرتے ہیں اور اس کا سپیکر آن کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب مائک سپیکر کے پاس جاتا ہے تو یہ بیپ سنائی دے رہی تھی آپ کو تو یہ بیپ سنائی دے رہی تھی وہ اس لیے سنائی دے رہی تھی کہ آپ کا مائک جب سپیکر کے پاس ہو تو جب کروس ہوتی ہے آواز ایک ایکو بن جاتی ہے تو اس سے یہ آپ کی جو ہے لوپ کی وجہ سے اب آپ کو آواز سنائی دیتی ہے تو یہ تھا اس کا ڈیمو یہ دیکھیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ مائک سپیکر کے پاس جا رہا ہے تب یہ آواز آ رہی ہے تو آپ اس طرح اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں انٹرکام کے طور پر تو بہت ہی آسان ہے آپ اس کو بنائیں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آئی ہے تو پھر تو لازمی کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کر لیں تو سب آپ سے اگر جن کے پاس یہ پرانی سیٹ موجود ہے پی ٹی سی ایل ویرا کی تو وہ آپس میں کوئیٹ کر کے اس کو انلیمٹیڈ ڈالز کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم